طریقے اپنا رہی ہے پولس نے جاگتے رہو سائرن کا نوخہ طریقہ نکالا ہے اسی کو لے کر انڈیا نیوز نے ایس پی گرامیڈ وکراند پیٹ سے خاص بات چیت کی ہے پیتا کو اپنے ہی پوتر نے لاتھی دنڈوں سے مار مار کر اس کی ہتھیا گوی سر کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے سلسلہ بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں جہاں تک آکڑوں کا سوال ہے تو ویگت پانچ سالوں کا جب ہم کمپریٹی فیگر دیکھ رہے ہیں تو ویبین شرینیوں میں اپرادوں میں کمی آئی ہے حالانکہ ابھی جیسے کل کا اپنے موہنلال گنس کی گھٹنا بتائی اس میں ان کا پاریواری جھگڑا ہی تھا پیتا کوتر کا جھگڑا تھا اور بیچ میں ان کے جو دادا کہیں وہ بیچ بچاو کرنے آئے تھے تو ان کے پوتر نے ہی ان پہ ڈنڈے سے پرہار کر دیا جن کو بعد میں ہسپیٹل لے جائے گیا لیکن دوربھاگ گیا بس ان کی ملتی ہو گئی اس میں بھی مکادمہ درچ کر لیا گیا ہے اور جو ابھیکت ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے ابھی اس سے پوشت آج کی جا رہی ہے اور آگے گی کاروائی کی جائے گی سر اگر بات پرے تو دو دی پہلے بھی ایک ہتیا کی گئی تھا شاکو دھارداروں کی آر سے کیوں کی ہتیا کی گئی تھی تھانا تھانا نیوہا میں ابھی جس کا کھلاسہ کیایا تھا دیکھیں ہتیاں کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اور پولیس نے اس کا سفل انعورن بھی کیا ہے ابھی جو اب نیوہا کا ادھارن دے رہے تھے وہ بھی ایک بلائنڈ کیس تھا اور اس میں تھانے کے ٹیم اور ہماری سرولانس ٹیم نے بہت محنت کر کے 48 گھنٹے کے اندر اس کا نعورن کیا ساتھی ساتھ ہم لوگ جو پہلے کا جو بیٹ سیسٹم ہے وہ اس کو پھر سے آپ گریٹ کرنے جا رہے ہیں کبھی کبھی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی رنجیش ہوتی ہے وہ بعد میں بڑی گھٹنا میں تبدیل ہوتی ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ سمادھان دیوست پر چنپور سمادھان دیوست پر ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ادھک سے ادھک اس تاران ہو جائے ایک تھانے کے انترکت ہوتے وہ تو نہیں ختم کر سکتے لیکن بیواد جو ہوتے ہیں ہم لوگ بیوادوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ یہ رنجیش کم ہوں اور اس طرح کی گھٹنا ہے یا تو ہتیا یا پھر اس سے بھی اس طرح کی جو جگھنیاں گھٹنا ہے اس میں ہم لوگ کم ملا سکے سرکر کارشیلی کی بات کریں تو جس طرح سے یہ ٹونجا تھانا شیطر میں گھٹنا ہوئی تھی بھائی بہن چوٹ کھا کے آئے تھے ان کو ٹرکا دیا گیا تھا کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی بات میں جو ماملہ میڈیا کی سنگیان میں ہے پھر کاروائی کی گئی اگر اتنا لچر روائیہ کی ہوئی دیکھیں یہ صحیح نہیں ہوئی جو پولیس کارمی اس میں چنیت ہوئے ہیں ان پر کاروائی کی جا رہی ہے اور جو چھتر آدھیکاری ہیں ان کو پوری اس گھٹنا جو ہوئی ہے اس کا جانچ کرنے کو شوپ آ گیا ہے ورش پولیس ادھیچ مہودے کے دورہ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس گھٹنا میں جو چار ابیوک تھے چاروں کو توریت کاروائی کرتے ہوئے ان لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا اور مانیہ نیائیلہ کے سمجھ ان کو پروڈیس کیا اور اس کو ریمانڈ میں بھیجا گیا چکا نیائیلہ کے بریچہ میں چاروں بھیجے جا چکے سر کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اب سائرن کی جگہ اب جاگتے رہو کا جو ٹرائل لیا جا رہا چلایا جا رہا پولیس جاگتے رہو کا وہ بجائے گی کتنا فرق پڑے گا اس سے مجھے امید ہے کہ اس سے کافی فرق پڑے گا سپیشلی رات میں آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی ہماری چوکیدار سسٹم تو چلتا تھا شہروں میں وہ چوکیدار جو تھے وہ جاگتے رہو چلاتے تھے ایک طرح سے یہ نوشٹالجیا ہے کہ پرانی یادے بھی تاجہ ہو جائیں گے اور اس سے جرور پراؤ پڑے گا کم سے کم چوریاں جو ہوتی ہیں نوشٹالج کی گھٹنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جرور کمی آئی گی یہ تھے ہمارے ساتھ ایس پی گرامیڈ جن کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پولیس نے اپنا سائرن چینج کر کے اب جاگتے رہو کا سائرن لگایا ہے اس سے کئی نہ کہیں جو اپراد ہی انپر جرور پڑے گا اور جو پرانی سسٹم چوکیدار کا سسٹم وہ کئی نہ کہیں اپریڈ ہو جائے گا لوگوں کے جہن میں آئے گا کہ لوگ جگ رہے ہیں اور کئی نہ کئی کرائیم کم ہوگا لیکن اگر ایدھا مانگوں کی بات کریں تو لگاتار جس طرح سے آنپے بڑھتے جا رہے ہیں کرائیم کی آنپے بڑھتے آ رہے ہیں اس میں لگا کہ کئی نہ کئی پولیس کی کارشیلی پر سوالیاں دیشان چرور اٹھا رہے ہیں لکنہوں سے انڈینس کی مجھے جیش